بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یہ تاریخ میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ انپریسیڈنٹل سیچویشن ہے تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جس میں مسلمانوں کی مساجد بھی بند ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس آج موجود ہے انٹرنیٹ کے شکل میں وہ بھی میسر ہو تو چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اس لیے ہم نے تغیر الاحکام بتغیر اس زمان کے قائدے کے مطابق ایک فتوہ جو ہے جاری کیا اور نہ شرف ہم نے بلکہ عالم اسلام میں مختلف سکولرز نے مروکو کے خاص طور پر امریکہ کے سکولرز نے اور لبنان کے دارالفتا کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے بھی ان سب نے اور ہم نے بھی یہ فتوہ جاری کیا کہ ان حالات کے اندر انپریسیڈنٹل سیچویشن کے اندر جب مساجد بند ہیں اور خاص کر کے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر اس ماحول کے اندر جہاں مسلمانوں کو ایمان کی تقویت کی بہت ضرورت ہے اور جہاں ہر طرف دین سے دوری ہمیں نظر آتی ہے تو اس دور میں ہمیں لوگوں کو یہ ایک سروس پروائیڈ کرنی چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے ایمان کی تقویت کا سامان انہیں مل جائے انہیں گھر بیٹھے بیٹھے مسجد کا ماحول مل جائے تو اس لئے ہم نے وہ فتوہ دیا اور اس فتوے کی روشنے کے اندر یہ جو حالات ہیں صرف ان حالات کے اندر اس طرح آن لائن تراویی اور آن لائن ویرچول جو جمعہ پریئرز ہیں وہ جائز ہیں مگر جو ہی حالات مساجد کھل جائیں گی تو یہ جو فتوہ ہے یہ باطل ہو جائے گا انویلیڈ ہو جائے گا اور ہمیں پوری دنیا سے اس پر پوزیٹیف ریسپونس بھی ملی اور نیگٹیف بھی ملی صافظاہر ہے جس طرح ہمارا ایک رویہ ہے ہماری رویش ہے مسلمان مسلمانوں کی کہ ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے کرتے بہت ٹائم لگا دیتے ہیں قرآن پاک کی بھی جب پرنٹنگ کا معاملہ ہوا یا مائکروفون کا نماز کے دوران استعمال کا معاملہ ہوا تو کتنے لوگوں نے اس پر فتوہ لگائے کتنے لوگوں نے کہا کہ یہ حرام ہے اور آج دیکھیں دنیا کہاں پہنچی ہے کہ سب سے بڑا پی اے سسٹم دنیا میں وہ مکت المکرمہ مسجد الحرام کے اندر ہے مسجد النبوی شریف کے اندر ہے تو لوگوں کو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں دیر لگتی ہے الحمدللہ ہم نے اسے اڈاپٹ کر لیا مگر صاف یہ بھی کہہ دیا چونکہ لوگوں کا خدشہ ہے اور یہ ایک جائز خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مساجد کھل جائیں لوگ جو ہیں وہ پھر بھی گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں باجماعت تو ہم نے یہ فتوہ کے اندر اور باقی علماء نے مراکو کے امریکہ کے سب نے یہ بات بہت کلیر طریقے سے کہی ہے کہ یہ فتوہ صرف اور صرف ان حالات کے لیے ہے اور جو ہی مساجد کھل جائیں گی پھر ایسی کوئی نماز جائز نہیں ہوگی ورچول پریر جائز نہیں ہوگی